اللہ تفارک و تعالی نے اس صورت کی آخری میں ماشاءاللہ ایک اچھی بات جمعہ کے بارے میں ایک بات بتائی اے ایمان والو جمعہ کے دن آزان ہو جائے تو اللہ کے ذکر لپک کر چلے جاؤ یہ جمعہ کی آزان کونسی ہے دوسری آزان اہل حدیث مجیدوں میں ایک آزان ہوتی ہے احناف کے مساجد میں حرم بغیرہ میں دو آزانیں ہوتی ہیں پہلی آزان کا اضافہ کہ حضرت عثمان نے بازار میں لوگ جمعہ معلوم نہیں ہوتا تھا وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک آدمی کھڑے ہو کر بازار میں آزان دیتا تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جمعہ کا وقت داخل ہو چکا ہے تو جو آزان بڑھائے انہوں سے کنٹینو کر رہے ہیں اب اس وجہ سے حضرت عثمان کو نعوذ باللہ بیدت ہی نہیں بل سکتے جیسا کہ بعض لوگ بلتے جہالت میں لہذا اگر آپ کو پسند ہے تو دو آزان دو ورنہ ایک آزان پر بھی الحمدللہ ہم اکتفا کرتے ہیں تو جیسے ہی آزان ہوتی ہم سب کو اپنا کاروبار جتنے چیزیں ہیں بند کر دینا چاہیے اب جیسے اس مجید میں بارہ پچیس کو خطبہ ہوتا بلا تو گیارہ وقت دکانیں بند ہو جانا الحمدللہ ہم نے ایسے بزنس مانوں کو دیکھا ہے جمعہ کے دن جمعہ سے پر دکانی چھ کھلتے نہیں وہ بلتے ایسی تجارت نکو ہوں جو جمعہ میں رکاوٹ بلتی یاد رکھئے تجارت جو ہوتی ہے دو طرح کی ہے یہ ایک دنیاوی دوسری اخرہ بھی ہے جمعہ کا دن جو آتا ہے ہم یہ آخرت کے مطلب سواب سے اپنے گھد بھر لینے کے لئے آتا ہے تو اگر آپ کی دکان ہے اگر آپ کا قانون چلتا ہے تو جمعہ کے بعد جا کے دکان کھولو جمعہ سے پہلے دکان نہیں کھلنا ہی بہتر ہے تاکہ آپ ماشاءاللہ ہر طرح کی تیاری سیلیس ہو کر مجید کو آ جائیں تو دیکھو فَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرِ کی طرف لفق کر جاؤ مطلب یہ ہے کہ جمعہ کو دوڑ کر آؤ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جمعہ کے سواب کو پانے کے لئے مکمل طرف جذبہ ہونا چاہیے ابھی رات میں جفرت ہم یہاں گزارتے ہیں تو اعتقاف میں بیٹھنے والے مرد و خواتین الحمدللہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو بندہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چل کر آتا ہے امام کے قریب بڑھتا ہے خدبہ سنتا ہے خاموش رہتا ہے بیکر بکواس نہیں کرتا اور دوسروں کو خاموش رو بھی بولتا نہیں آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اسے ہر قدم پر ایک سال تحجد پڑھنے کا سواب اور اس کو ہر قدم پر ایک سال نفل لوزہ رکھنے کا سواب ملے گا کتنی بڑی فضیلت ہے یہ ہے ہمیں اب تک سنکتے ہیں پہلے آنے والے کو اونٹ کا سواب جمعہ کی فضیلت میں اس سے زیادہ فضیلت والی میں نے حدیث نہیں دیکھی لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے مجد میں آ جائیں کیسا بھی ہو اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں گے جس کا جمعہ صحیح اس کا پورا ہفتہ صحیح اگر جمعہ کو زائے کرنے سمجھ جاؤ ایندہ جمعہ تک اللہ تعالی ایسائی سے آزمائے گا کبھی آپ کو اپنے نفس میں آئے گا مال میں آزمائے گا اس کمائی میں برکت کیا ہوگی جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف وردی کر کے کمائے اللہ تعالی فرماتا ہے بے تجارت چھوڑ دو اللہ لپک کر جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے جمعہ کے آداب میں آدمی سامنے آئے آدمی آ کر وہاں وہاں نئی بیٹھنا چاہے یاد رکھو جمعہ میں جتنا آگے جاتے جنت میں اللہ تعالی اتنا آگے لے جاتا آپ کو جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے اور جمعہ کے دن ایک بات یہ بھی ہے لوگ کیا کرتے ہیں باہر سے آیا تو عالم اس کی بڑیئے خضر کرتے ہیں لیکن مقام علماء اور امام ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں اور بعض لوگ کیا ہے کسی یہ کہ عالم کا خطبہ اچھا رہا تو وہ مجد کو جاتے ہیں اور کوئی بھی عالم اگر مطلب عبادت کے طرف خطبہ دیا تو پہلے ساتھ سنا شروع ہو جاتا ہے برابر نہیں بولنے آتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے جمعہ عبادت ہے کوئی بھی دیئے نیت عمل کی ہونا چاہیے سننا چاہیے اور ہر جمعہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں کوئی بھی درس میں انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے خطبے میں یہ بات بھی اگر آپ پر اثر کریں ماشاءاللہ مکمل طور پر اس کی یہ ہو سکتی ہے یہاں اعتقافہ بیٹھنے والے خواتین بھی ہیں ہم اس موقع پر ان سے بھی کہنا چاہیں گے جمعہ کا موقع ہو کوئی بھی قدوے کا موقع ہو کہ ہفتہ والی پروگرام ہو ورکشاپ ہو مجد میں آئیں آپس میں کان میں بات کرنا مجھے غور سے سنیں امہ حشام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سورے قاف جو پڑھتے تھے ماشاءاللہ سورے قاف سنن سن کر میں نے نبی کی زبانی پورا سورے قافیات کا لیا تھا جمعہ کے آداب ہیں جمعہ میں آنے سے پہلے جتنے چاہے رکعت پڑھ سکتے جمعہ کے بعد کتنا پڑھنا تو دو بھی پڑھ سکتے چار بھی پڑھ سکتے بعض علماء نے اس کی وضاحت یوں کی ہے اگر مسجد میں پڑھنا ہو تو چار گھر میں پڑھنا ہو تو اس طریقے سے جمعہ کے بعد کی فضلت بتائی گئی ہے یہ جمعہ کی دن اثر کے بعد یہ گھڑی بھی بڑی اہم ہوتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن یہ اثر کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک ما شاء اللہ دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا اس وقت کو غنیمت جانو اس میں جو چاہے آپ اپنے رب سے مکم مطلبت دعا کرو اب وہ جیسے ہی جمعہ ختم ہوا اس کے بعد ہمیں جا کر تجارت میں لگنا چاہیے اب یہاں کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے زمانے میں واقعہ ایسا پیش آیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجید نبی میں خدبہ دیٹھے ٹھہرے ہیں صحابہ اکرام سامنے بیٹھے تھے وہ خدبی کے دوران کیا ہوا سیریا سے ایک تجارتی قافلہ آیا صحابہ پورا مدی مکہ میں اپنا مال گھر بھر چھوڑ کر آئے تھے پریشانی تھی اور صحابہ بشر تھے مال کی محبت تھی وہ جیسے تجارتی قافلہ آیا صحابہ اکرام اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدبہ کی حالت میں چھوڑ کر چند صحابہ مجید کے باہر نکل گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی یہ نبی پر ایمان لانے والے صحابہ یہ سارے امت کے لئے نمونہ بننے والے اگر نبی کو حالت خدبہ میں چھوڑ کر باہر جاتے ہیں تو اللہ نے عدب سکھایا کہا جب تم تجارتی قافلہ دیکھے یا تم کو نبی سے پھیرنے والے کوئی چیز دیکھے ایسی حالت میں تم نے نبی کو ممبر پر خدبہ دیتے ہوئے چھوڑا اگر پورے چلے جاتے تو عذاب آ جاتا ایسا روایتوں میں آتا ہے درخطنی کی روایت میں آیا کئی لوگ چلے گئے پوری مجید میں ترٹی ون صحابہ باقی تھے اس لئے عذاب سے بچ گئے اللہ وہی فرماتا ہے یاد رکھو جب تم اس تجارتی قافلے پر دیکھ کر نبی کو چھوڑ کر باہر چلے گا یہ بات بھی رکھو جب تم جمعہ کی دن مجید میں آتے ہو تمہارا نماز پڑھنا تمہارا ذکر کرنا تمہارا تلاوتِ قرآن کرنا تمہارا خط بسننا یہ بھی تجارت ہے وہ تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے مگر مجید میں بڑھ کر جو تجارت کرتے ہونا یہ تجارت میں نفع ہی نفع ہے اور یاد رکھو جمعہ کے دن انسان دکان بند کرنے سوچتا کیا ہوتا کی گراکا آتے کی نہیں کہ میں غریب ہو جا ہوں گا نا اللہ فرماتا ہے یاد رکھو تمہارے رسک کا ذمہ در اللہ ہے وہو خیر و رازقین لہٰذا اللہ کی خاطر اگر بند کر کے آوگے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہوگی بہت خواتین کو ایسے بھی دیکھتے ہیں جمعہ کے دن وہ خدبہ سننے کے لئے آ جاتے ہیں تو آوازیں کرتے بڑھتے ہیں مویل میں کھیلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں مطلب نماز نہیں پڑھتے گھر میں جا کے چار رکعت پڑھتے ہیں ایسے بھی بات خواتین کے بارے معلوم ہوا ہے یاد رکھیں جمعہ عورت بچہ مسافر اور غلام پر فرض نہیں ہے اگر مجد میں آ گئے تو جمعہ کا خدبہ سنگے دو رکعت پڑھنا اگر آپ مجد کو نہیں آئے تو گھر میں چار رکعت نماز پڑھ لیجئے ایسے تعلمان نے بتایا ہے تو یہ رمضان چلے جا رہا ہے ہم نہ افسوس ورائے صحیح ہے عد الفتر آ رہی خوشی مناؤ مگر ہفتے بھر میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے جو عید جمعہ آتا ہے اسے اچھے سے گزارو اگر اچھے سے گزار لوگے ماشاءاللہ پورا ہفتہ اچھا گزرے گا